ہیلو ایبیوان ویلکم ٹو مائی چینل آج میں لے کر آئی ہوں گاجر کے ہلوے کی ریسی پی اسے میں بہت ہی آسان طریقے سے بنانے والی ہوں جو بہت ہی کم وقت میں بہت ٹیسٹی اور اگرم فٹا فٹ سے یہ ہلوہ تیار ہو جائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے لے لیا ہے دو کیجی گاجر تو دو کیلو گاجر کو میں نے اچھی طرح سے ساف کر کے اسے اس کے اوپر کا جو چلکہ ہے وہ چھیل لیا ہے اور اسے اچھی طرح سے دھو کر رفلی کٹ کر کے رکھ لیا ہے اس کا چلکہ جو ہے گاجر کا وہ نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس میں بہت ہی زیادہ مٹی ہوتی ہے اس لئے ہمیں اسے چلکے کے ساتھ بھی کبھی بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے ہم کتنا بھی دھولیں مٹی جو ہے کافی حد تک چھلکے میں رہ جاتی ہے اس لئے ہمیں اس کا چھلکہ اتارنا بہت ضروری ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس طریقے سے ہم اسے اس کا چھلکہ آسانی سے نکال سکتے ہیں اس طرح کی چھلنی آتی ہے اسے لے کر اگر آپ کے پاس ایسی چھلنی نہ ہو تو آپ چھوڑی کا استعمال کر کے بھی چھلکہ اتار سکتے ہیں لیکن اس سے آسانی ہوتی ہے تو اس طرح کی چھلنی سے میں سارا چھلکہ اس کا ڈالوں گی جس میں بہت سی مٹی ہوتی ہے تو سارا ریشہ وغیر ہے اور چھلکہ اس کا اچھی طریقے سے اس طرح سے چھلنی سے ہم نکال لیں گے اسے نکالنے کے بعد ہمیں اچھی طرح سے دھو کر تین سے چار بار دھو لینا ہے ساف پانی سے اور اس کے بعد اسے رفلی کٹ کر کے رکھ لینا ہے اب سب سے پہلے ہم جو رفلی کٹ کر کے دو کیلو ہم نے گاجر رکھا ہے وہ سے ہمیں سب سے پہلے بوائل کر لینا ہے تو ایک ککر میں میں سب کو ڈال دوں گی سارا کٹا ہوا گاجر جو ہے اس میں ڈال دیتے ہیں اس کے بعد اس میں ایڈ کر دینا ہے ہاف کپ پانی پانی ہم بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ گاجر سے خود کا جو ہے پانی بہت زیادہ ریلیز ہوتا ہے تو ہائی فلیم پر ہمیں ایک ککر کو چڑھا دینا ہے اور تین سیٹی جب ہائی فلیم پر آ جائے گی تو اس کے بعد ہم فلیم کو لو کر دیں گے اور لو فلیم پر ہم پانچ منٹ تک اور پکا لیں گے اور جب پورا سٹیم نکل جائے گا تب اس کے بعد ہم ککر کو کھول کر دیکھ لیں گے کہ گاجر گلہ ہے کی نہیں تو تین سیٹی ہم آ جانے دیتے ہیں ہائی فلیم پر تین سیٹی آ چکی ہے اب ہمیں لو کر کے اسے پانچ منٹ تک پکا لینا ہے لو فلیم پر اور اس کے بعد فلیم کو بند کر دینا ہے اس سٹیم جب ریلیز ہو جائے گی خود بخود تو اس کے بعد ہم ککر کو کھول لیں گے سٹیم نکل چکی ہے پوری طریقے سے اب چک کر لیتے ہیں گاجر گلہ ہے کی نہیں دیکھیں گاجر جو ہے اچھی طریقے سے گل چکا ہے اب ہمیں یہاں پر اسے ایک میشر سے میش کر لینا ہے اگر آپ کے پاس میشر نہ ہو تو کسی چمچ کے ہیلپ سے جسے آپ کو آسانی ہو تو تھوڑے گرم میں ہی ہمیں اسے کر لینا ہے زیادہ تھنڈا ہم نہیں ہونے دیں گے گرم میں کرنے سے یہ آسانی سے میش ہو جاتا ہے میش کیوا جو گاجر تھا وہ میں نے ایک بول میں نکال لیا ہے اب اس کے علاوہ اور کن چیزوں کی ضرورت ہوگی گاجر کے حلوے کے لیے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں دو کیلو گاجر کے لیے میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں چار سو گرام چینی میٹھا اب اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں جیسا آپ پسند کرتے ہو اس کے علاوہ یہاں پر میں نے ماوہ لے لیا ہے جسے کھویا بھی کہتے ہیں ایک سو پچاس گرام ہے یہ میں نے گریٹر سے گریٹ کر کے رکھ لیا ہے ایسے کاجو میں نے لے لیا ہے یہاں پر ڈرائی فروٹس میں میں یہاں کاجو استعمال کر رہی ہوں آپ کو جو بھی ڈرائی فروٹس پسند ہو آپ وہ لے سکتے ہیں اور اس کی قوانٹیٹی بھی کم زیادہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں گھی میں نے سو گرام لے لیا ہے الائچی پاورڈر میں نے ایک چوتھائی ٹی سپون لیا ہے ہری الائچی کا پاورڈر ہے یہ اس کے علاوہ میں نے یہاں پر لے لیا ہے پاورڈر ملک پچاس گرام ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ میں نے لے لیا ہے پچاس گرام میں فوڈ کلر کا استعمال کروں گی لیکن اگر فوڈ کلر آپ پسند نہ کرتے ہوں تو مت ڈالیے گا یہ آپشنل ہے ایک پین میں نے چڑھا دیا ہے آپ پین کڑھائی جس میں آپ کو آسانی ہوتی ہو حلوہ بنانے میں اس کا استعمال آپ کریں اس کے بعد ہم سب سے پہلے اس میں mash کیا ہوا boil gager جو ہے وہ ڈال دیں گے پھر اس کے بعد ہمیں اس میں add کر دینا ہے milk powder اور اس کے ساتھ ہی چینی بھی ملا دیں گے ہم یہاں پر اب اسے اچھی طریقے سے mix کر دیتے ہیں اسے اچھی طریقے سے mix کر دیں چینی ملانے کے بعد بہت زیادہ liquidy ہو جاتا ہے تو ہمیں high flame ہی رکھنا ہے ہم flame کو ابھی low نہیں رکھیں گے چینی ملانے کے بعد کافی پانی نکلا ہے اس میں سے اس لئے ہمیں high flame پر ہی اسے پکانا ہے جب تک کافی حد تک اس کا پانی جو ہے وہ سوک نہیں جاتا ہے تو پانی اس کا dry ہونے تک ہم اسے high flame پر ہی پکائیں گے یہاں پر میں food color add کر دے رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں یہاں پر ڈال دے رہی ہوں ہری الائچی کا powder اسے بھی اچھی طریقے سے mix کر دیں گے اور mix کرتے ہوئے لگاتار ہم high flame پر اسے چلاتے ہوئے پکائیں گے جب تک کہ اس کا 70-80% پانی جو ہے وہ سوک نہیں جاتا ہے تو اسے لگاتار چلاتے رہے اور پکاتے رہے اب یہاں پر میں گھی بھی add کر دوں گی 50% پانی جو ہے وہ کم ہو چکا ہے گاجر کا اب یہاں پر گھی ملا دینا ہے اسے بھی اچھی طریقے سے mix کر دیں ابھی بھی میں نے flame کو high رکھا ہوا ہے تھوڑا اور سوک جانے دیتے ہیں گاجر کا پانی اس کے بعد ہم flame کو low to medium پر رکھ کر بعد میں پھر اس کے بعد پکائیں گے پانی کا بھی حد تک سوک جائے تب گھی ڈال کر اچھی طریقے سے چلاتے ہوئے سے بھونیں گے ہم بھی کافی حد تک جو ہے وہ پانی 70-80% جو ہے وہ کم ہو چکا ہے اور بھوننے لگا ہے ہمارا حلوہ اچھی طریقے سے لگتار چلاتے رہے ہیں اب یہاں پر میں نے flame کو کم کر دیا ہے اب ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ بھی یہاں پر ڈال دیا ہے میں نے اور اس کے ساتھ ہی کاجو پر ڈال دے رہی ہوں کاجو میں نے تھوڑا سا رکھ لیا ہے بعد میں گارنش کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر گریٹ کیا ہوا ماوہ ڈال دیں گے ماوہ بھی میں تھوڑا سا بچا لے رہی ہوں گارنش کرنے کے لیے اب ان تینوں چیزوں کو ہم گاجر میں mix کر دیں گے اب ہمیں high flame پر اس حلوے کو نہیں گھوننا ہے اب ہم low to medium کر دیں گے اور لگتار چلاتے ہوئے حلوے کو تک تک پکا لیں گے جب تک اس میں سے oil جو ہے وہ release ہونے نہیں لگتا جب حلوہ اچھی طریقے سے پکنی لگے گا oil release ہونے لگے گا تو یہ خود بخود پین سے کافی حد تک جو ہے وہ release ہونے لگتا ہے تو تب تک ہمیں اسے اچھی طریقے سے بھون لینا ہے تو low to medium کی بیچ میں رکھ کے اسے ہم اسی طریقے سے لگتار چلاتے ہوئے چھوڑیں گے نہیں اور بھونتے رہیں گے جب تک حلوہ اچھی طریقے سے تیار نہیں ہو جاتا ہے دیکھیں حلوہ ہمارا کافی حد تک بھون چکا ہے تیار ہو گیا ہے ہمارا حلوہ oil بھی اس میں سے separate ہونے لگا ہے flame کو میں نے off کر دیا ہے حلوہ ہمارا بن کر تیار ہو گیا ہے یہ recipe آپ کو کیسی لگی ضرور مجھے comment کر کے بتائیے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگی گی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ایک نئی ویڈیو لے کر بہت جلد آنگی تب تک کے لئے بائی اللہ حافظ شکریہ شکریہ شکریہ